بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے ڈاکٹر محمد مزمیل حسن ایک نئے سیشن کے ساتھ آبی خدمت میں حاضر ہیں دو تین باتیں کرنی ہیں جب آپ سے ایک تو ایک ریزلٹ سے ہمارے پاس بول ایک استعمال کیا تھا بہت اچھے ریزلٹ ہیں اس کے بارے میں بتانے ہیں دوسرا جب یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آج سات مئی جو ہے دیٹ ہے جی آج اگمومی طور پر ایسے ہوتا ہے ویڈیوز میں بنا کر رکھ لیتا ہوں جیسے ہی مجھے ٹائم ملتا ہے میں اس کو اپلوڈ کر دیتا ہوتا ہوں میرا ایسے نہیں ہے کہ ڈیلی بنا کر ڈیلی اپلوڈ میں نہیں کرتا میرے پاس ریکارڈ میں پڑی رہتی ہیں جب بھی ٹائم ملتا ہے میں ویڈیوز کو اٹھا کر اپلوڈ کر دیتا ہوں اس لئے میں ساتھ دیٹ بتا رہا ہوں ساتھ مئی کا دن ہے یہ چار وچھی ہیں اور ہمارے گھر کی وچھی ہیں ٹھیک ہے جی ان کو انسیمنیٹ کیا گیا تھا مارچ کے مہینے میں آج سے کوئی دس سال پہلے میری عادت تھی ایس بی فارم پہ میں نے ایک ڈائری بنائی دی تھی اور اس ڈائری میں ہر مہینے کا کنسیپشن ریٹ ہم لکھا کرتے تھے کنسیپشن ریٹ سے مراد یہ ہے کہ اگر میں نے مثال کے طور پر مارچ کے مہینے میں چالیس گھئیوں کو ٹیکہ رکھا ہے اور اس میں سے اگر آٹی ٹھہر جاتی ہیں تو کنسیپشن ریٹ ہوا پچاس فیصد تو میں لکھ لیا کرتا تھا کہ ہر مہینے میں میرا کنسیپشن ریٹ کیا ہے تو میرا پیچھلا ایکسپیرینس یہ بتاتا تھا کہ سب سے زیادہ جو گھئیاں ٹھہرتی ہیں وہ مارچ کے مہینے میں ٹھہرتی ہے جو میرا اپنا پرانا ایکسپیرینس ہے اس لیے میری زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ مارچ کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ گھئیوں کو انسیمنیٹ کیا جائے اور ہم نے پیچھے انفارم بھی کیا تھا کہ آپ لوگ سے گزارش یہ ہے کہ چونکہ بریڈنگ سیزن ختم ہونے والا ہے میں نے تب ریکویس کی تھی کہ نارمل سیمن کا استعمال کر کے ایک دفعہ گھئیوں کو پریگنٹ کر لیں تو یہ سولہ گھئی ہیں جی چودہ دس یہ کھڑی ہیں یہ گھئی ہیں چار وہ کھڑی ہیں وہ وچھیاں ہیں ان چودہ کو مارچ کے آخری تاریخوں میں تقریباً بیس سے ٹیس مارچ کے بیچ میں انسیمنیٹ کیا گیا اور توٹل جو ہے نارمل سیمن وچھیاں بھی نارمل سیمن کے ساتھ ہی ہیں وچھیاں بھی نارمل سیمن کے ساتھ ہی ہیں تو ان کو ایسے اگر ہم آپ پاس سیک سیمن تب اویلیبل نہیں تھا ادر وائز وچھیوں میں ہم لازمی سیک سیمن رکھتے لیکن مرحل ان سب کو نارمل سیمن کے ساتھ انسیمنیٹ کیا گیا تو یہ ہمارے ریزلٹ ہیں تو اگر آپ اس کو اچھی طریقے سے آپ کر دیں تو یہ چودہ جامور آج چیک کیے گئے ہیں ان میں سے بارہ جامور جو ہے یہ پریگنٹ ہے وچھیاں چار کی چار پریگنٹ ہے اور دو گھنیاں نیگٹی وائی ہیں ایک کا نمبر ہے یہ پانچ نمبر ایک ازار پانچ ہے اور ایک ہماری نیگٹی وائی ہے جی ادر جی گیارہ گبارہ یہ دو گھنیاں ہماری نیگٹی وائی ہیں اور باقی سارے جامور ہمارے پریگنٹ آئے ہیں تو الحمدللہ دیکھیں میں ایک بات کہتا ہوں کہ دسمبر جنوری فروری ان تین مہینوں میں کوشش کریں اگر آپ نے رسک لینا بھی ہے تو آپ اپنے دودھ والے جاموروں پر سیکسیمن لگا لیں اگر آپ لگانا چاہتے ہیں ویسے زیادہ کارپوریٹ سیکٹر میں صرف وچھیوں کو سیکسیمن لگایا جاتا ہے گائیوں کو لوگ نہیں لگاتے لیکن اگر آپ شوق رکھتے ہیں زیادہ وچھیوں رکھنا چاہتے ہیں دسمبر جنوری اور فروری میں آپ زیادہ سے زیادہ جاموروں کو سیکسیمن رکھیں جو رہ جائیں مارچ اور اپنل کا جو مہینہ ہے اس میں ہنڈر پرسنٹ نارمل سیمن کا استعمال کریں گائیوں کے اندر تو یہ اب ان کا فائدہ یہ ہے کہ ان میں سے کئی ساری گائی اگر آپ دیکھیں اس میں تیسرے سوئے کے جامور بھی ہیں اور چوتھے سوئے کے جامور بھی ہیں اور یہ جامور جو ہیں اگر یہ نیگٹیو رہ جاتے یہ کسی وجہ سے پریگنٹ نہ ہو پاتے تو آگے گرمی میں یہ ہمارے ساتھ کیا کرتے آپ یہ جانتے ہیں تو جامور کا سوہ لمبا جو ہے وہ نقصان دے ہے تو بہتر یہ ہے کہ جامور کو ٹائم پر پریگنٹ کیا جائے اچھا اب میں بتاتا ہوں جی اس میں جو سیمن ہم نے رکھا ہے وہ میبل ہے بڑی مشہوری سنی ہوگی آپ نے اس کی میبل میں یہ ایک گائے کے لاؤہ یہ سفیر رنگ کی جو ہے یہ نیچنل میٹنگ سے پریگنٹ ہے یہ سفیر رنگ کی جو بہر ہے باقی سارے پیس جو ہے یہ میبل کے پریگنٹ ہے اور الحمدللہ بڑا اچھا کنسیپشن ریٹ آیا ہے پچاس ڈوزے ہم نے یہاں پہ استعمال کی تھی میبل کی وہ بھی ہم نے ساری چیک نہیں کی جب ساری چیک ہو جائیں گی تو آپ سے توٹل کنسیپشن ریٹ بھی میبل کا ڈسکس کر دیں گے ابھی تک پیشے یہاں پہ کنگ ٹائٹ استعمال ہوا ہے تو کنگ ٹائٹ کے جتنے ہم نے جامور چیک کی ہیں چودہ میں سے بارہ چودہ میں سے بارہ پریگنٹ تھے جی اور یہ میبل کی آج ہم نے جامور چیک کی ہیں تو یہ چودہ جامور چیک ہوں گے ایک وچھی ہے اس کو آپ نکال دیں تو تیرہ میں سے گیارہ جو ہیں وہ پریگنٹ ہے تو میبل کا کنسیپشن ریٹ اچھا ہے یہ جو آگے نسل کیسے آتی ہے آگے بچے کیسے آتے ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے اگلے سال جب آئیں گے آپ کو دکھا بھی دیں گے اچھے دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مئی کا مہینہ ہے سات مئی کا مہینہ ہے تیمپریچر چالیس سے اوپر ہے یہ یہاں پہ میں نے کھڑی کی ہوئی ہے سب کو میں نے یہی پہ چیک کیا ہے دوپہر کے تین سے ساڑھے تین بجے کا ٹائم ہے اور آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ کمفرٹیبل کھڑی ہے گئی ہے یہاں پہ یہ امپورٹنٹ ہے یہ بھی جگالی کر رہی ہے وہ بھی جگالی کر رہی ہے یہ بھی جگالی کر رہی ہے یہ بھی جگالی کر رہی ہے اور اللہ وہاں ہی جانتا ہے میں غلط بیانی نہیں کروں گا میں نے سب کو بازو ڈالی ہے کسی ایک بھی گائے کا ریکٹر ٹمپریچر زیادہ نہیں تھا میرے ہاتھ کو پتا لگ جاتا ہے جب بھی ہم بازو ڈالتے ہیں ہمارے ہاتھ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جانور کا انٹرسیٹ ٹمپریچر کیا ہے اس لیے ہم یہ آپ فارمر سے بارہا یہ بات کرتے ہیں کہ جو گرمی برداشت کرنے کی صلاحیت ہے وہ ہمارے خیال سے ہمارے تجربے سے وہ اس گائے کی زیادہ ہے اور پرگننسی کی جو ریشو ہے جو فرٹیلیٹی ہے وہ بھی آسٹریلین گائے کی اچھی ہے اور یہ بارہا ہم نے کئی سارے ڈاوٹرز ہائیوان کے انٹریوز بھی کی ہیں اور میں نے بھی امریکن پر بہت بریڈنگ کی ہے آسٹریلین پر بہت بریڈنگ کی ہے جب بھی پرگننسی ٹیسٹ کرتے ہیں تو آسٹریلین گائیوں کا جب پیٹس کرتے ہیں تو یقین کریں مزہ آ جاتا ہے کیونکہ ایسے ریزلٹ آتے ہیں امریکن میں اتنا اچھا ریسپانس نہیں ملتا میں فرینکلی سبیکنگ پتا رہا ہوں اتنا اچھا ریسپانس نہیں ملتا ان میں یہ جس فارم پہ ہم کھڑے ہیں یہ پورٹل ہنڈر پرسنٹ آسٹریلین کیٹل کا فارم ہے کچھ کچھ دس بارہ پیس ڈچ کے بھی ہیں اس فارم پہ پچھ پنس سار لیٹر کرنے والے جانور بھی ہیں اور ان کی ایوریج جب ہم نے بریڈنگ سٹار کی تھی جنوری میں جب جنوری سے ہم نے شروع کیا تھا یہاں پہ تو تب یہاں پہ بتیس تیس تیس لیٹر کی ایوریج تھی اور ایک گروپ ایسا بھی تھا جو فورٹی لیٹر کی ایوریج بھی تھا تو جانور دودھ بھی دیتا ہے اچھا گرمی بھی برداش کرتا ہے اگر میں نے فارمینگ کرنی ہو تو میں آسٹریل کیٹل سے ہی کروں گا ایک اور چیز دکھاتا ہوں وہ سامنے دیکھیں جی یہ گائیاں باہر بیٹھی ہوئی ہیں اور وچھیاں باہر بیٹھی ہوئی ہیں میں دکھانا چاہتا ہوں اپنی مرضی سے یہ باہر دھوپے بیٹھی ہیں ہم نے کسی کو مجبور نہیں کیا دکھانے درس پاس آکے یہ سامنے بیٹھی ہیں اور اندر آجیں درس پاس آکے لوگوں کو دیکھنے میں آسانی رہے جو کہتے ہیں نا جو آپ دیکھ لیتے ہیں آپ اس پر یقین کرتے ہیں وہ سامنے شیڈ ہے جی اور شیڈ کی اندر بھی اگر آپ دیکھیں شابر چل رہے ہیں پنکھیں چل رہے ہیں اور شیڈ میں بھی آگر آپ زوم کر کے دکھا دیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جامور تقریباً کومفرٹیبل ہے یہ جو لیول ہے نا کومفرٹ کا یہ میں نے امریکن کیٹل میں نہیں دیکھا میں امریکن کیٹل کے خلاف نہیں ہوں بہت اچھا دیتی ہے امریکن گائے بہت اچھا دودھ دیتی ہے لیکن وہ گرمی بھی اسی حافظ تگڑی کرتی ہے اب یہ دیکھیں یہ سامنے گرمی کے اندر بیٹھی ہیں ان میں وچھیاں بھی ہیں اس میں گائیاں بھی ہیں یہ بھی سامنے گائے کھڑی ہیں وہ سامنے گائے بیٹھی ہیں اور یہ اپنی مرضی سے باہر بیٹھی ہوئی ہیں اندر چھوڑ کے تو ان کو دیکھیں جامور اتنا بے وکوف نہیں ہوتا ہم نے فارمو پر دیکھا ہے کہ بعد اگر آپ گائٹ کھول دیں تو کچھ جامور ایسے ہوتے ہیں جو باہر آ کے دودھ میں بیٹھ جاتے ہیں لیکن وہ دو چار پیس ہوتے ہیں ایسے پورا کا پورا اجڑ نہیں ہوتا تو اس میں دو تین فائنڈنگ میں آپ کو اپنے تجربے سے بتا دیتا ہوں کہ نمبر ون آسٹریلین کیٹل کی فرٹیلٹی اچھی ہے نمبر ٹو یہ گرمی کو بھی اچھے سے برداشت کرتی ہے نمبر تھری یہ اگر آپ کی فیڈنگ اچھی ہے تو آپ بڑے آرام سے پہلے سوے میں آٹھ ہزار لٹر سے اوپر دودھ لے سکتے ہیں کچھ پیس ایسے بھی آ جاتے ہیں جو پہلے سوے میں دس ہزار لٹر سے بھی اوپر کر جاتے ہیں اب ان کو آگے سیمن رکھ کے ہماری کوشش یہ ہے ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ مزید ان کے اوپر ہم فردر ایوریج کو ان کی لیکٹیشن ایوریج کو بہتر کریں لیکن میں وہی بات بار بار کرتا ہوں کہ مجھے بارہ کھاتا ہے کہ اگر میں ایک ہزار لٹر دودھ سوے کا کم لے لوں لیکن ٹائم پہ میرا جمر پریگنٹ ہو جائے میری وچھی ٹائم پہ پریگنٹ ہو جائے یہ میرے لئے زیادہ سیوٹیبل ہے یہ لانگ لاسٹنگ میں میرے ہرڈ کے لئے زیادہ فائدہ ماند ہے کوئی سوال ہو آپ کا ضرور پوچھئے گا اور انشاءاللہ جب یہ سارے کینگ ٹٹ یہاں پہ استعمال ہوا ہے اور میبول استعمال ہوا ہے ٹوٹل پچیس ڈوزیں کینگ ٹٹ کی استعمال کی ہیں پچاس ڈوزیں میبول کی استعمال کی ہیں آپ کو ضرور شیئر کریں گے کہ ان سیمن سے کتنے جمور انسیمنٹ کیے گئے اور کتنا کنسیپشن ریٹ جہاں وہ ملا کیونکہ بعض جمور ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ہم دو دفعہ انسیمنٹ کر دیتے ہیں یہ جن میں بھی ایک گائے ایسی ہے جس کو انسیمنٹ کیا بارہ گھنٹے کے بعد اس کو دوبارہ انسیمنٹ کرنا پڑ گیا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ ڈوٹس اپ کو بلاتے ہیں اور آپ انسیمنٹ کروا دیتے ہیں آپ پانچھے گھنٹے بعد دوبارہ دیکھتے ہیں جنور مو سے واضح نکال رہا ہوتا ہے یا پھر جمپنگ کر رہا ہوتا ہے دوسرے جنوروں پر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی پہلی جو ٹیکہ ہے وہ جلدی رکھ ہو گیا تو اسے دوبارہ پھر ایسے جنور کو دوسرا ٹیکہ رکھ دینا چاہیے بہتر ہوتا ہے تو وہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے پچاس ڈوزے لی ہیں تو پچاس ڈوزے سے چالیس یا بیالیس یا پینتالیس جنور انسیمنٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ انشاءاللہ آپ کو پورا ڈیٹا آپ سے ضرور شیئر کریں گے آج تک کے لیے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں پانچ رات کی نماز ادا کریں السلام علیکم